حضرت لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تین نصیحتیں تجھے کرنے لگا ہوں یہ تین ہزار نصیحتوں کا خلاصہ ہیں اور ان میں بھی دو کو یاد رکھنا ایک کو بھول جانا تو بیٹا ہمہ تنگوش ہو گیا تو حضرت لکمان بولے جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا اور موت کو اور اپنے رب کو یاد رکھنا یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے جو نیکی کی ہے وہ بھول جانا چاہے وہ کسی شخص کے ساتھ کی ہے چاہے وہ نیکی عبادت کی صورت میں ہے چاہے وہ ریاضت کی شکل میں ہے خدمت انسانی ہے کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کی ہے تو کہا بھول جانا جس تک کی ہوئی نہیں ہے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے روزہ انور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے حضرت عمر گزرے تو پوچھا اے معاز کیوں رو رہے ہو کہا صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے رولا دیا کہا وہ کیا فرمان ہے کہا ایک دن حضور نے کہا تھا ادنا سی ریاہ بھی شرک ہے تھوڑی سی ریاہ کاری بھی شرک ہے اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لئے کیا جائے تو نیکی خالص اللہ کے لئے کریں گے تو قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے وہ کسی اور کو اپنے ساتھ شریک ہونا پسند نہیں کرتا تو جب بھی نیکی کرو یہ سلسے دین ہے انما العمال وبنیات اس حدیث کو علماء نے کہا ہے تیسرا حصہ دین کا اس میں ہے کہ عمال کا در و مدار نیتوں پہ ہے نیت کا خالص ہونا شرط ہے ورنہ محنت بھی کی سجدے بھی کیے خیراتیں بھی کی سب کچھ کیا لیکن نامہ عمال میں زیروں کو ہوگا کیتی کتری پی کھو محمد تے سکہ بڑیاں زردہ تو ریاغ سے بچنے کی تلقین کی گئی حضرت لقمان حکیم نے کہا جو نیکی کی ہے اس کو بھلا دینا اللہ کو اور اپنی آخرت کو کبھی فراموش نہ کرنا جب آخرت مستحضر رہتی ہے ہر وقت بندہ خیال میں رہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے یہ ایک میدان لگنا ہے وہاں ترازو گڑے کا عمال تو لے جائیں گے تو خود بخود اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے یہاں وہ کچھری خرید سکتا ہے عدالتیں خریدی جا سکتی ہیں تھانے یہاں بک جاتے ہیں یہاں منصف بک جاتے ہیں لیکن وہاں اللہ کی پولیس نہیں بکیں گے وہاں کے تفتیشی نہیں بکیں گے وہاں کے تھانے وہاں کی کچھریاں نہیں بکیں گے وہاں ترازو پورا وزن دولے گا یوم تبل السرائر فما لہو من قوت ولا ناصر فرما جس دن راز کھول دیے جائیں گے کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا اور نہ کوئی طاقت سے اپنے عیب کھلنے سے روک سکے گا تو جب مستحضر ہوگا کہ میں اللہ کی حضور پیش ہونا ہے ایک کچھری لگنی ہے ایک عدالت لگنی ہے آج مکار آدمی جھوٹ آدمی خائن آدمی بد کردار آدمی بچ کے نکل جاتا ہے عدالتوں کو چکمیں دے جاتے ہیں لوگ عدالتیں خرید لیتے ہیں دھمکا لیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے اس دنیا میں طاقتور کی کوئی بات نہیں کرتا کمزور پھٹے جڑا دیے جاتے ہیں لیکن ایک عدالت ایسی لگنے والی ہے جہاں انصاف ہوگا جہاں عدل ہوگا تو اس لیے کہا کبھی اس کو فراموش نہیں کرنا اور دوسرا اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا اپنے رب سے جو غافل ہو جاتا ہے وہ زندگی کے مقصد کو کھو بیٹھتے ہیں اور اسی کو رومی کہتے ہیں دنیا ہے یہ چیز دنیا از خدا غافل بدن دنیا کیا ہے کہا سونے چاندی ہیرے جوہرات کا نام دنیا نہیں ہے خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے تو اس لیے اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی اس سے غافل ہو گیا تو سلو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا سے غافل ہو گئے تو جب وہ خدا سے غافل ہو گئے اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کرنی کسی نے کہا اقبال سے کہ تُو نے خودی کا سبق کہاں سے لیا تھا کہا قرآن کی اس آیت سے لیا تھا اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں اپنے لئے بھی اور اپنی اولادوں کی طبع میں راست کریں جیسے بھی ہو سکے کہ ایک چیز کو بھول جانا ہے جو نیکی ہو گئی بھول گئے اور اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے اور آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے یہ چیز یاد رہ گئی تو سمجھ جاؤ خیر ہے اور اگر یہ دو چیزیں بھول گئی اور جو بھولنے کی چیز ہے وہ یاد رہی تو سمجھو ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا